اسلام علیکم میں اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ اس دن کو اس واقعے کو سوری سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلال اور میں یہاں لنڈن میں ہی تھے اور بلال کو کسی کام سے پاکستان جانا تھا وہ پاکستان گئے اور اپنے ایوننگ کا ٹائم تھا کھانا کا کہ گھر سے باہر نکر رہتے ہیں تو کچھ گاڑیاں اور کچھ سیول میں لوگ آئے ہیں اور ان کو جو ہے تو اغوا کر کے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے کہیں پہ لے گئے جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا مطالقہ تھانے میں ہم نے کمپلین کی اور بہت سارے اداروں سے ہم نے رجوع کیا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کی تو کسی بھی ادارے کو اس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی خبر نہیں تھی کہ وہ ہمیں مطلع کرتے کہ کس وجہ سے یا کس ریزن کی وجوہات پہ اٹھائے گئے اور ان چیزوں کو مادے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کورٹ میں ایک پیٹیشن بھی دائر کی سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلا اللہ پتہ ہیں کسی بھی ذرائے سے ان کا پتہ نہیں چل رہا ان کو ایک الیگل اور ایک قرار قانونی طریقے سے اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں پہ لے گئے ہیں اور سات دن ہو گئے ہیں جبکہ مطالقہ تھانے بھی خاموشی کچھ نہیں کر رہا وہاں پہ اپلیکیشن بھی پینڈنگ میں ہے اور کورٹ کے اندر پیٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے میری پاکستان کے تمام اداروں سے اور سپیشلی آئی ایس ای سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کا پتہ لگائیں اور ایک مصوم ایک بے گھونا انسان جو کسی بھی قسم کی الیگل اور کریمینل ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی میں ملاوث نہیں ہے اور جس کے پاکستان کے اندر جس کا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے جس پہ کسی بھی قسم کی ایف آئی آر کا نا اس سے پہلے اندراج تھا اور نا اب ہے اور بے قصور انسان کو ان لیگل طریقے سے اغوا کر کے جو لے کے گئے ہیں اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں سے دعاوں کی التماس کروں گی کہ ان کی فیملی بہت پریشان ہے ہم لوگ بہت ایک کرب اور ایک عذیت سے گزر رہے ہیں اور سات دن سے ہم خاموش ہیں اور لیگل طریقے سے ان چیزوں کو پروسیڈ کر رہے تھے پتہ نہیں مطالقہ تھا نہیں پہ کس کا دباؤ ہے کہ وہ خاموش ہے اور ابھی تک وہ اس چیز کا پتہ نہیں لگا سکے کہ کون اغوا کر کے لے گئیں گے نہ کسی وجہات کبھی تک پتہ چلا ہے اور نہ کسی بھی قسم کا کوئی ایف آئی آر ان پر درچ ہے میں اپنے اداروں سے التماس کروں گی کہ آپ اسی اس کا پتہ لگائیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت تک کرب سے گزر رہی ہے بلال کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی قصور ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا ہو یا اس طرح غیر قانونی تھی کسی بھی کو اٹھانا یہ پاکستان کی توہین ہے اور پاکستان کے اندر قانون کی توہین ہے خدا رہا اس چیز کو دیکھا جائے اور آپ سب اس بلال کیلئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت اور آفیت سے واپس کر لے کیا ہے جلد جلد واپس کر لے کیا ہے آمین جزاک اللہ اسلام علیکم میں اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ اس دن کو اس واقعے کو سوری سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلال اور میں یہاں لنڈن میں ہی تھے اور بلال کو کسی کام سے پاکستان جانا تھا وہ پاکستان گئے اور اپنے ایوننگ کا ٹائم تھا کھانا کا کے گھر سے باہر نکر رہتے ہیں تو کچھ گاڑیاں اور کچھ سیول میں لوگ آئے ہیں اور ان کو جو ہے تو اغوا کر کے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے کہیں پہ لے گئے جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا مطالقہ تھانے میں ہم نے کمپلین کی اور بہت سارے اداروں سے ہم نے رجوع کیا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کی تو کسی بھی ادارے کو اس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی خبر نہیں تھی کہ وہ ہمیں مطلع کرتے کہ کس وجہ سے یہ کس ریزن کی وجوہات پہ اٹھائے گئے اور ان چیزوں کو مادے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی بٹ سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلال لا پتہ ہیں کسی بھی ذرائع سے ان کا پتہ نہیں چل رہا ان کو ایک الیگل اور ایک گیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں پہ لے گئے ہیں اور سات دن ہو گئے ہیں جبکہ مطالقہ تھانے بھی خاموشی کچھ نہیں کر رہا وہاں پہ اپلیکیشن بھی پینڈنگ میں ہے اور کورٹ کے اندر پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے میری پاکستان کے تمام اداروں سے اور سپیشلی آئی ایس ایسے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسی کا پتہ لگائیں اور ایک مصوم ایک بے گنا انسان جو کسی بھی قسم کی الیگل اور کریمینل ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی میں ملوث نہیں ہے اور جس کے پاکستان کے اندر جس کا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے جس پہ کسی بھی قسم کی ایف ای آر کا نا اس سے پہلے اندراج تھا اور نا اب ہے اور بے قصور انسان کو ان لیگل طریقے سے اغوا کر کے جو لے کے گئے ہیں اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں سے دعاوں کی التماس کروں گی کہ ان کی فیملی بہت پریشان ہے ہم لوگ بہت ایک کرب اور ایک عذیت سے گزر رہے ہیں اور سات دن سے ہم خاموش ہیں اور لیگل طریقے سے ان چیزوں کو پروسیڈ کر رہے تھے پتہ نہیں مطلقہ تھا نہیں پر کس کا دباؤ ہے کہ وہ خاموش ہے اور ابھی تک وہ اس چیز کا پتہ نہیں لگا سکے کہ کون اغوا کر کے لے گئیں گے نہ کسی وجہات کبھی تک پتہ چلا ہے اور نہ کسی بھی قسم کا کوئی ایف ای آر ان پر درچ ہے میں اپنے اداروں سے التماس کروں گی کہ آپ اس چیز کا پتہ لگائیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت تک کرب سے گزر رہی ہے بلال کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی قصور ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا یا اس طرح غیر قانونی تھی کسی بھی کو اٹھانا یہ پاکستان کی توہین ہے اور پاکستان کے اندر قانون کی توہین ہے خدا رہا اس چیز کو دیکھا جائے اور آپ سب اس بلال کیلئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت اور آفیت سے واپس کر لے کیا ہے جلد جلد واپس کر لے کیا ہے آمین جزاک اللہ اسلام علیکم میں اپنے تمام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ یہ اس دن کو اس واقعے کو سوری سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلال اور میں یہاں لنڈن میں ہی تھے اور بلال کو کسی کام سے پاکستان جانا تھا وہ پاکستان گئے اور اپنے ایوننگ کا ٹائم تھا کھانا کا کہ گھر سے باہر نکر رہتے ہیں تو کچھ گاڑیاں اور کچھ سیول میں لوگ آئے ہیں اور ان کو جو ہے تو اغوا کر کے غیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے کہیں پہ لے گئے جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا مطالقہ تھانے میں ہم نے کمپلین کی اور بہت سارے اداروں سے ہم نے رجوع کیا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کی تو کسی بھی ادارے کو اس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی خبر نہیں تھی کہ وہ ہمیں مطلع کرتے کہ کس وجہ سے یہ کس ریزن کی وجوہات پہ اٹھائے گئے اور ان چیزوں کو مادے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی بٹ سیون ڈیز ہو چکے ہیں بلال لا پتہ ہیں کسی بھی ذرائع سے ان کا پتہ نہیں چل رہا ان کو ایک الیگل اور ایک گیر قانونی طریقے سے اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں پر لے گئے ہیں اور سات دن ہو گئے ہیں جبکہ مطالقہ تھانے بھی خاموشی کچھ نہیں کر رہا وہاں پہ اپلیکیشن بھی پینڈنگ میں ہے اور کورٹ کے اندر پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے میری پاکستان کے تمام اداروں سے اور سپیشلی آئی ایس ای سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسیز کا پتہ لگائیں اور ایک مصوم ایک بے گنا انسان جو کسی بھی قسم کی الیگل اور کریمینل ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی میں ملاوث نہیں ہے اور جس کے پاکستان کے اندر جس کا کوئی بھی کریمینل ریکارڈ نہیں ہے جس پہ کسی بھی قسم کی ایف ای آر کا نہ اس سے پہلے اندراج تھا اور نہ اب ہے اور بے قصور انسان کو ان لیگل طریقے سے اغوا کر کے جو لے کے گئے ہیں اس کے لیے میں تمام پاکستانیوں سے دعاوں کی التماس کروں گی کہ ان کی فیملی بہت پریشان ہے ہم لوگ بہت ایک کرب اور ایک عذیت سے گزر رہے ہیں اور سات دن سے ہم خاموش ہیں اور لیگل طریقے سے ان چیزوں کو پروسیڈ کر رہے تھے پتہ نہیں مطلقہ تھا نہیں پیکس کا دباؤ ہے کہ وہ خاموش ہے اور ابھی تک وہ اس چیز کا پتہ نہیں لگا سکے کہ کون اغوا کر کے لے گئیں گے نہ کسی وجہات کبھی تک پتہ چلا ہے اور نہ کسی بھی قسم کا کوئی ایف ای آر ان پر درچ ہے میں اپنے اداروں سے التماس کروں گی کہ آپ اس چیز کا پتہ لگائیں اور ان کی فیملی جو ہے وہ اس وقت تک کرب سے گزر رہی ہے بلال کا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی قصور ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اٹھایا گیا یا اس طرح غیر قانونی تھی کسی بھی کو اٹھانا یہ پاکستان کی توہین ہے اور پاکستان کے اندر قانون کی توہین ہے خدا رہا اس چیز کو دیکھا جائے اور آپ سب اس بلال کیلئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت اور آفیت سے واپس کر لے کیا ہے جلد جلد واپس کر لے کیا ہے آمین جزا کرنا موسیقی